بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مرسد خالد آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تو آج ہم بنائیں گے شرجم گوشت بڑا ہی مزے کا بنتا ہے اور بنانا بہت ہی آسان ہے میرا اس پیال ضرور ٹرائی کیجئے یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو اسے لائٹ کریں شیران کو سبسکرائب کریں بہت میں سے میں آپ کے لئے ویڈیو بناتا ہوں تو آئیے دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے شرجم گوشت سے ہم بنا سکتے ہیں چلے ویڈیو اس طرف چلتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھیں یہاں پہ کڑائیل اسکندر میں نے آئیل شامل کیا ہم اسکندر ڈالیں گے چکن تقریبا یہ چکر یہ میرے پاس آتا ہے کہ چکن اسکندر ہم شابل کر دیں گے چکن آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں تو یہ اپنے اسکندر ڈال دیں گے یہاں پہ تھوڑی دیر کے لئے ہم نے اس کو یہاں پہ بھولنا ہے وہاں پہ اگر آپ دیکھ سکیں تو ہمارا چکن ہے یہ اچھی طریق سال بھون چکا ہے اب ہم اسکندر شامل کریں گے زیرا تقریبا ایک چمچ یہاں پہ میں زیرا لے رہا ہوں تو یہ اسکندر آپ شامل کر دیجئے یہ اگر آپ میرے پاس دیکھ سکیں تو یہ ہے میرے پاس کالی مرچ ہے دارچینی اور ایک الائچی آنے یہ اسکندر آپ شامل کر دیجئے تو اب اس کو یہاں پہ ہم تقریبا ایک دو منٹ اس کو یہاں پہ ایسی فرائی کریں گے تو اب ہم اسکندر شامل کریں گے پیاز یہاں پہ پیاز کو کٹ کر اسکندر آپ شامل کر دیں یہ ہے میرے پاس جی ٹومائٹر یہ اسکندر آپ شامل کر دیجئے کٹے ہوئے ٹومائٹر بس دیکھ سکیں تو لیسن ہے بری کٹا ہوا یہ اسکندر میں نے شامل کر دیا ہے یہ دو چمچ ہے اسکندر آپ کوٹی حریمت شامل کر دیجئے اب ہم اسکو یہاں پہ مکس کریں گے اب ہم نے اسکو بھی یہاں پیازے بھولنا ہے اسکندر اب ہم مسالے آٹ کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ لال میں شامل کر دیجئے آپ آدھا چمچ یہ حلدی ہے یہ بھی آپ اسکندر ڈال دیں ایک چمچ یہ میرے پاس ہے جی کوٹا ہوا دھنیا پاوڈر یہ اسکندر شامل کر دیجئے پیسا ہوا یعنی یہ اسکندر شامل کر دیا پاوڈر کی شکل میں ہے یہ ہے جی کلوانجی یہ بھی آپ اسکندر تھوڑی شامل کر دیجئے یہ آپ جو بھی آپ اس بھی بناتے ہیں جی کلوانجی آپ اسکتر ضرور ڈاٹ کیا کریں ایک بھر کے میں نے چمچ لیا ہے نمک یہ اسکندر آپ شامل کر دیں اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں دیجئے میرے پاس شلجم پیلے والا یہاں پہ میں نے شلجم لیا ہے اس کے بعد چھلکے اس کو اتار دی ہے ہم نے اس کو اس طرح سے ٹکڑا میں کاٹ لیا ہے اس کے اندر شامل کر دیجئے آپ یہ دیکھیں ہم نے اس کو یہاں پہ اچھی طریقہ سے پکانا ہے یہ دیکھیں ہم اس کے اندر شامل کریں گے آلو یہ لمبائی میں کٹا ہوئے تکلیب نے میرے پاس آلو ہے اس کو میں ڈال دیجئے آپ یہ دیکھیں اگر آلو آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو سکپ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں پہ جی اس طرح پہ آکا ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی اٹھ کریں گے یہ دیکھیں آپ اور اس پانے ڈالنے کے بعد اس کو بھولنے کے ایسی تھوڑا تھوڑا پانی ڈال ڈال کر آپ کو یہاں پہ بھونتے جائیں تو اب یہ جی یہاں پہ بھون چکا ہے اب ہم اس کو اوپر ڈکن رکھیں گے یہ دیکھیں اور اس کو یہاں پہ بھی ہم ایسی پکنے دیں گے تاکہ آلو یوں چھل جائیں وغیرہ اچھی طریقے سے گل جائیں اس کے بعد میں آپ سے ملتا ہوں بسم اللہ الرحمن ہے تو یہاں پہ جس کو چک کریں گے یہ دیکھیں آپ چاہتے ہیں الحمدلللہ پہلے ہم اس کو یہاں پہ تھوڑا سا اس طرح سے مکس کریں گے یہ میرے پاس ہی ہری مرچیں اس کے نارے ہم نے شامل کر دیا ہے اس کو یہ دیکھیں آپ یہ جی ہے میرے پاس یہ ہرا دنیا میں نے اس کے نارے شامل کر دیا ہے اب یہ کٹا ہوا یہ دیکھیا تھوڑا سا بھی ڈالا ہے بعد میں اس کو اوپر بھی بعد میں ڈالیں گے جب اس کو سرف کریں گے اب ہم پھر اس کو پر ڈکا نکھ دیں گے ایسی تقریبا پانچ مینوں اس کو ایسے پکنے میں لگیں گے اس کے بعد الحمدلللہ یہ ہمارا تیار ہو جائے گا اب بسم اللہ الرحمن الرحمن چیک کریں گے اس کو یہ دیکھیں ہوں اب ہمارا یہاں پہ جی شلجم کوشت ہمارا یہاں پہ تیار ہو چکا ہے یہ کالی مرچ اس کو پر تھوڑی سا آپ ڈال دیئے پاودر میں ہے یہ جو کالی مرچی اس کے اندر آپ ڈال دیئے یہ تھوڑا سا مکس کر لیں آپ اس کو یہ دیکھیں اب ہم اس کو ایک برتن میں نکال کے اس کو سرف کریں گے اب بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ دیکھیں برتن میں آپ کو نکال لیتے ہیں اس کو یہ دیکھیں سبحان اللہ یہ تھوڑا سا ہارا دنیا اس کو اپر ڈال دیں گے یہ ہمارا شلجم کوشت ہے یہ تیار ہو چکا ہے یہ آپ دیکھیں کتنا زبرد تیار ہوئے آپ ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کریں دیکھیں آپ کھانے میں لاجوا بڑا مزے کا تیار ہوا ہے یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا بہت میند سے آپ کے لئے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے تو ویڈیو کو لائک سبسکرائب کر دیئے گا پھر میلتے ہیں اگر نئے تب تک کے لیے اللہ حافظ